نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹنڈی ون میں آپ کے ساتھ شگفتہ خان جھالاوارد زلے کے رائیپور قصبے میں آج کوٹا ایسی بی ٹیم نے کروائی کرتے ہوئے علاقے کے کڑو دیا ہلکے کے پٹواری پرحلات کمار گو سوامی کو پندرہ ہزار روپے کے رشوت راشی لیتے دھر دبوچا ایسی بی کے انسار گرفتہ راروپی پٹواری پرحلات کمار حق تیاغ کروانے اور نامانترن کرنے کی آواز میں پریوادی سے گھوس کی مانگ کر رہا تھا کوٹا ایسی بی نے بتایا کہ پریوادی نے ٹیم کو شکایت دی تھی کی پٹواری حق اپروکت معاملے میں بیس ہزار روپے کی رشوت راشی کی مانگ کر رہا ہے ماملے کا ایسی بی دوارہ بھوتیک ستیапن کروایا گیا اس کے بعد آج رائیپور قصبے میں پٹواری پرحلات گو سوامی کو رشوت راشی لیتے سمیر رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ایسی بی ٹیم رائیپور پولیس تھانے میں آروپی پٹواری سے پوچھتاچ ہوئے کاروائی میں جھٹے ہوئی ہے جھالواڑ سے نوین راجوال کی ریپورٹ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹنڈی ون میں آپ کے ساتھ شگفتہ خان جیپور بجلی ویاپار سنگ دوارہ مانسون گوٹ کا آیوجن سپری وارٹر پارک جگت پورا میں آیوجیت کیا گیا اس کارکرم کی پرائوجک سکائی ان رہی سنسطہ دیکش منیش گلاتی نے بتایا کہ کارکرم میں مکہ اتیتی کے روپ میں سوائت شاسن منتری جھابر سنگھ کھررا پدھارے UDH منتری جھابر سنگھ کھررا نے سنسطہ سدسیو کو اچھ گنوات تا اتپاد وکرے کرنے کی ہدایت دی تاکہ ویدیو تتپاد جنید ہاتھ سے نہ ہو آیوجن میں آئے سنسطہ کے پندرہ سو سے ادھیک پاریوارک سدسیو نے اس کا پرند لیا مہامنتری نند کشور ویجیوارگی نے بتایا کہ ویشنو دیوی دربار کٹرہ سے مہنتا ویجناش شرما مہاراج نے سنسطہ سدسیو ایوم کمپنی کے سنیل امن سورج کو سفلتا ترقی کا اشروع دیا سنیو جککمیٹی سے نرےش گیانانی، انیل، منگل، جیتیندر واسوانی، رمیش شرما، راجہ جگوانی، ابھے دوسی، سنیل چتانی، سورف ویجیوارگی، جتین سینی کا سممان کیا گیا جیپور سے ویجی پھوانی کی ریپورٹ نمشکار آپ دیکھ رہے نیوز ٹونڈی ون میں آپ کے ساتھ شگفتہ خان ٹونک زلے کے انیارہ اپکھنڈ کے بنیٹھا چھیتر میں ان دنوں لگاتار اگھوشت بجلی کٹوٹی ہو رہی ہے گرامینوں کو بینا بجلی کے امس پھری گرمی میں بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بنیٹھا میں کئی دنوں سے بجلی والٹیج میں بھی کمی آ رہی ہے جس سے نہ تو کولر چل رہے ہیں اور نہ پنکھے چل پا رہے ہیں موسومی بیماریوں کے سیزن میں بچے کافی بیمار ہو رہے ہیں بجلی کٹوٹی کی سمسیا کو لے کر آج گرامینوں نے پاور ہاؤس پر دھرنا پردرشن کیا دھرنے کے بعد بجلی ویبھاگ کے سٹاف کو گیاپن دیا ہے گیاپن میں بتایا گیا کہ وارڈ نمبر گیارہ میں کئی دنوں سے والٹیج کم زیادہ ہو رہا ہے کئی بار شکایت کرنے پر بھی آدھکاری دھیان نہیں دے رہے ہیں ٹونک سے راجے سینڈ کے ریپورٹ آگے کیا کیا روائے کرنا چاہو گے آپ آگے یہی کاروائے کرنا چاہیے کہ ہماری سمسیا کا حل کیا جائے ہم نے آج یہاں پہ آتے گیاپن سوپیا ہے اور ہماری سمسیا کا حل کیا جائے لائٹ بنیٹھا میں بلکل ہی نہیں آتی ہیں جو بھی بہت کام آتی ہیں ڈمڈیم آتی ہیں پریشانی زیادہ ہوئی ہو رہی ہے اس کا کوئی پھائی کیا جائے بہت زیادہ پریشان ہے سبھی لوگ آت کو بھی نیند نہیں آتی دن میں بھی نیند نہیں آتی سارے گرام باشیوں کے لیے ہی پریشانی ہے اس کی اور آج کیا کیا آپ نے یہاں پہ آکے یہاں پہ آکے آپ نے اسٹیڈمنٹ دیا ہے اور اسٹیڈمنٹ دے کر کے اور اپنے فوٹو دے کر کے اور سب کو بتایا ہے کہ ہمارا لائٹ کا سولیشن نکالیں نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹینڈی ون میں آپ کے ساتھ شگفتہ خان سانسد لنبارام چودری نے سیروہی زلے کے جواہر نوودے ودھیالے کالاندری کا اوچک نیرکشن کیا اس نیرکشن کے دوران سانسد نے ودھیالے میں پڑھ رہے چھاتر چھاتراؤں سے ملاقات کی اور ان کی شیکشنک اور انیس ویدھاؤں کی جانکاری لی سانسد لنبارام چودری نے نیرکشن کے دوران بچوں سے گہن چرجہ کی اور ان کے بھوجن آواز اور پڑھائی کی ویوستہ کے بارے میں جانکاری پرابط کی انہوں نے ودھیالے کے پراشارے سے بھی بات کی کہ سنشت کیا سبھی سویدھائیں چھاتروں کی اوشکتاؤں کے انوروپ ہو سانسد چودری نے پراشارے کو نردیشت کیا کہ وہ بچوں کو ادھک پوشتک اور سواستے وردک بھوجن اپلپد کرائیں اس نیرکشن کے دوران سانسد لنبارام چودری نے ودھیالے کی پڑھائی کی ویوستہ کی سراہنا کی جس میں بچوں نے بہتر شکشہ ملنے کی بات کہی حالانکہ انہوں نے خادے ویوستہ میں صدار کے اوشکتہ پر زور دیا اور پراشارے کو اوشک نردیش دیئے سروحی سے وکرم راول کی ریپورٹ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹینڈی ون میں آپ کے ساتھ شگفتہ خان چورو کے تارنگر میں ہومگارڈ بھگوان رام شرما کی ہتیا کے معاملے میں پولیس نے تین آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ ایک مہیلہ آروپی ابھی فراد ہے پولیس نے اس معاملے میں گووند رام راکیش کمار اور سریش کمار کو گرفتار کر لیا ہے پولیس ادھک شک جائے آدب نے بتایا کہ ہومگارڈ بھگوان آرام شرما جو تین اگست کو اپنے کھیت کی دیکھ ریک کے لئے گئے تھے ان کی ہتیا کر دی گئی بھگوان آرام نے اپنا کھیت تارانگر کے گووند رام کو حصے پر دیا تھا گووند رام اور اس کے ساتھیوں نے آپسی ویوات کے چلتے بھگوان آرام پر حملہ کر دیا آروپی گووند رام اور اس کے ساتھیوں نے تار لاتھی اور سریوں سے پیٹ پیٹ کر بھگوان آرام کی نرمم ہتیا کر دی گووند رام کے ساتھ ایک مہیلہ بھی آروپی ہے جو گووند رام کے ساتھ لیوین میں رہتی ہے پولیس ادھک شک جائے آدب نے کہا کہ پولیس نے تورت اور سخت کاروائی کی ہے اور فرار آروپی مہیلہ کو جلد سے جلد پکڑنے کے لیے سبھی پریاس کیے جا رہے ہیں انہوں نے یہ بھی آشوست کیا ہے کہ ہتیا کے سبھی آروپیوں کے خلاف کڑی قانونی کاروائی کی جائے گی تارانگر سے بدھرام ورما کے ریپورٹ پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ ایک مکھالی کے روئی ہے وہاں پہ ایک جھوپڑے میں کھیت ہے وہاں پہ ایک ڈیک بوڈی ملی ہے جس کی پولیس وہاں پہ مکہ پہ پہ پہنچی اور اس کی پہچان بہمارا رام کے روپ میں ہوئی جو یہاں پہ تارانگر میں ہوم گائی کی ڈوٹی کرتا ہے یہ کیس بلائنگ میجر کا کیس تھا اس سے میں پتا نہیں تھا کہ کس نے میجر کرا ہے تو پولیس کی تیم گٹھیت کری گئی ایڈیشنہ اس پی ساہم اور پہے سی او تارانگر کے نیتر توڑی اور ایسے چو تارانگر انہوں نے کافی محنت کر کے بتا لگایا کہ یہ جو ہے بھگوانا رام جو ہوم گاگ بھی ہے اس کا کھیت ہے مکھالی کی روئی میں وہاں پہ اس کے وہاں پہ کسٹ کرتے ہیں کچھ لوگ کسٹ کرتے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ اس کی انبان ہو گئی تھی اور جھگڑا ہو گیا تھا اسی میں ہی ان لوگوں نے اس کے ساتھ مارکویٹ کری اور مارکے اس کی بودی کو وہاں پہ پاس میں ہی کوئی خیت ہے اس کے اندر اس بودی وہاں پہ فیک دیا تھا مارکے اس کو اور اس لئے ان تین لوگوں کو ابھی تک دیٹین کر لیا ہے گوویند رام، راکیش کمار اور سولیش کمار جو اس مائجر میں سامیل تھا جنہوں نے لاکی شریے سے اس بھگوانا رام کے ساتھ مارکویٹ کری گئی تھی جس سے اس کی مرتبت ہو گئی تھی اور ایک مہیرہ ہو رہا ہے اس کو بھی جلدی گرفتار کر لیا جائیں گے گوویند رام پہلے ایک آم سیکٹ کے اندر ہریانا میں جیل میں رہا چکا ہے اور جو مہیرہ ہے وہ اس کے ساتھ لیوین میں رہتی ہے اسی کے اس نے آنوپ لگا ہے کہ اس کے مہیرہ جو ہے لیوین میں رہتی ہے اس کے ساتھ یہ جو بھگوانا رام تھا چھڑکھانی کر رہا تھا اس لئے انہوں نے گزدے میں آکے چاروں لوگوں نے مارپیٹ کر کے اس کے ہتیا کر دی ہتیا کر کے اس کی لاش کو ہے ایک پاس میں ہی جھو بڑا ہے اور اس کے اندر اس لاش کو فائٹ دیا گیا تھا اور وہاں سے یہ فرار ہو گئی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوینڈی ون میں آپ کے ساتھ شگفتہ خان ٹوک پولیس نے برچویہار کالونی استحت ایک مکان میں ہوئی چوری کی بھاردات کا پردہ فاش کر دیا ہے پولیس نے پنچکویا دروازہ نیوازی آروپی روی کو نینوہ نیوازی آروپی رئیس کو گرفتار کیا ہے جبکہ بوندی کے دئی نیوازی آروپی رام آفتار سونی کو بھی حراست میں لیا گیا ہے سٹی سیو راجش بدھیارتی کے نترتوں میں صدر تھانہ دکاری برچ موہن قویہ کی ٹیم نے یہ کاروائی کی اس آپریشن میں پولیس کی سائیبر سیل ٹیم کے کونسٹیبل راجش گرجر نے اہم بھومی کا نبھائی گرفتار کیے گئے آروپیوں کے قبضے سے چوری کی واردات میں استعمال کیے گئے اوزار بھی برامت کیے گئے ہیں پولیس نے آروپیوں کی نشاندہی پر چوری کیا گیا مال بھی برامت کرنے میں جھٹی ہوئی ہے یہ چوری کی واردات انیس اگس کی رات کو ہوئی تھی ٹانک سے راجش سینڈ کی ریپورٹ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹینڈی ون میں آپ کے ساتھ شگفتہ خان مہیلہ ایوام بال بکاس ویبھاگ ہنمانگڑ نے راستی پوشن ماہ کی شروعات کی اس افسر پر زلہ کلیکٹر کا نرام نے کلیکٹر پریسر سے پوشن ابھیان جاگرکتار ریلی کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا لال چوک تک نکالی گئے ریلی میں آنگنبادی کارکٹاؤں سہائی کاؤں اور آشاؤں نے نارے لگائے اس افسر پر زلہ کلیکٹر نے پوشن ٹیم پر بنائی گئی رنگولی کا بلوکن بھی کیا اور پوشن ماہ کی سمست گتی ویدھیوں کو جن جن تک پہنچانے کا نردیش دیا ویبھاگ اپنی دیش شک پرویش کمار سولنکی نے بتایا کہ ستمبر ماہ کو پوشن ماہ کے روپ میں منایا جاتا ہے اس دوران مکیت چیئر ٹیم کاری کیا جائے گا اس کے لیے ویبھاگ کے ساتھ سمن یا ستھاپت کر دین گتی ویدھی آئیو جت کی جائیں گی سولنکی نے بتایا کہ بھوجن میں باجرا مونگ موٹ اور موٹے اناج کا پریوک سوستے کے لیے لابکاری ہوتا ہے ساتھ ہی بھوجن صحی طریقے سے بنایا جانا چاہیے اور یتھا سمبھ لوہی کی کڑھائی کا پریوک کرنا چاہیے ہنمانگر سے وینو چودری کی ریپور چیتر میں رویوار رات کو ہوئی برسات سے کافی مکان شتی گرست ہو گئے تو کچھ مکانوں میں دھرارے آنے کی پرابت جانکاری کے انوسار کلیانپورا گاؤں میں شنکر سنگھ راج پروہ تتھا ارجون سنگھ راج پروہ کے مکان پر آکاشی بجلی گری جس سے شنکر سنگھ راج پروہ کی مکان کی ایک دیوار کا چھوٹا حصہ ٹوٹ کر گیا وہیں ارجون سنگھ کے مکان کا چھجہ ٹوٹ گیا وہیں گاؤں میں کافی مکان میں ویدود اپکرن جل کر نشت ہو گئے ارائی سے پرکاش بھاگ نانی کے ریپورٹ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 21 میں آپ کے ساتھ شگف تخان کے کڑی میں جین شوی تام بر تپا گچ شری سنگ کے تتو دھان میں سادھوی شری سوام مہراج صاحب کی پاون نشرا میں 21 اگس سے سات ستمبر 2024 تک مہا پر پری وشن کی آراد دھا رہی ہے پہلے دن گرو وریا شری نے شراب شاوی کاؤں کو پانچ کرتو پر 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 جس میں اہنسا دھرم کا پالن سادھرم بھکتی پرس پر چم اٹم تب اور چیتی پری شامل تھے پریوشن سے پہلے 28 دن کی شری گوتم سوامی لب دی تب کی آراد نہ کرائی گئی جس میں 28 تپسوی وں نے بھاگ لیا تپس یا کے انتم دم دھوپیا پریوار نے تپسویوں کا سممان کیا اور پوجن کا آیو جن کیا پریوشن پر کے دوران ویبن دھارمی کارکرم اور پرتیو گتائیں آیو جت کی جا رہی ہے جن میں بچوں اور شرابک شرابی کی سکری بھاگی داری ہو رہی ہے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں رائسنگ نگر کے 11 ٹی کے ویدھال سکولر اکیڈمی نے سکولی بچوں دوارہ آج رائسنگ نگر پولیس تھانے کا بھرمان کیا ہے اس موقع پر سکولی بچوں نے پولیس کی کارے پرنالی کو جانا وہیں اس موقع پر تھانا پرباری عشور پرسار جانگیر دوارہ سکولی بچوں کو قانون بیوستہ کو لے پولیس دوارہ کیے جا رہے کاریوں کو لے بچوں کو جانکاری دی گئی تھانا پرباری عشور پرسار دوارہ سکولی بچوں کو نشے سے دور رہ کر سماج کو آگے بڑھانے کو لے کر کارے کر پریڈت کیا گیا اس موقع پر سکولی